الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے اور وہ گواہ بھی لے آیا گواہوں نے جس پر الزام لگایا گیا تھا اس کے خلاف گواہی بھی دے ڈالی وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول اس کے ہاتھ کٹ دیں جس پر الزام لگا تھا اس نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس اونٹ کی یہ بات کر رہے ہیں جو اس اونٹ کو چورایا گیا ہے آپ اس اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے کہ اس کا اصل مالک کون ہے چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ اونٹ پیش کر دیا گیا میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ سے پوچھا اے اونٹ میں کون ہوں اور یہ ماجرہ کیا ہے اونٹ زبان حال سے بول اٹھا کہ آپ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ دعویٰ کرنے والا مدعی اور گواہ یہ سارے منافقین ہیں چنانچہ وہ شخص اس معاملے میں بری ہو گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا آج اللہ تعالی نے تجھے بہت بڑے امتحان سے بچا لیا ہے کون سا عمل ہے تمہارے پاس جس وجہ سے تم آج اس آزمائے سے بچ گئے ہو تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی انہوں ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنا کوئی خاص عمل یاد نہیں البتہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑتا رہتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو جانور تمام کے تمام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی موجزہ کی تعریف ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً نممکن ہوں جیسے مردوں کو زندہ کرنا اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کر دینا یہ واقعات اگر نبی سے ظاہر ہوں تو انہیں موجزہ کہا جائے گا اور مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چنانچہ سادر ہو اگر دعوی نبوت سے قبل ظہور ہوگا تو وہ ارحاس ہے اگر ظہور نبوت کے بعد ہو تو وہ موجزہ کہلائے گا چنانچہ آج کے اس اسلح میں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانوروں کے متعلق موجزات کا بیان ہوگا شفا شریف میں ہے کہ حضرت قاضی ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے کہ ایک ہرنی کو دیکھا جو جال میں فسی ہوئی ہے اس ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی ارس کرنا شروع کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچا لیجئے میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں آقا مجھے کچھ دیر کے لیے رخصت دے دیجئے کچھ دیر کے لیے مجھے چھڑوا دیجئے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس چلی آؤں گی میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ہرنی کیا تو واپس آ جائے گی ارس کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بے وفائی کون کر سکتا ہے چنانچہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا وہ ہرنی ازاد ہوتے ہی جنگل کی طرف نکل گئی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک یہودی کا وہاں آنا ہوگا وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ہرنی کا شکار کر رکھا تھا اس ہرنی کے شکار کو کس نے چھوڑا ہے میٹھے مصطفی رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ وہ ہرنی کچھ ہی دیر میں آ جائے گی وہ یہودی کہنے لگا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہرنی جس کو چھوڑ دیا گیا ہو وہ واپس دوبارہ جنگل میں اور دوبارہ جال کے پاس آ جائے چنانچہ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ کیا دیکھا کہ وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اس ہرنی اور اس کے بچوں نے آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر سجدہ کیا یہودی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور وہ ہرنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے قید سے آزاد تو اور تو عذابِ نار سے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہمارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا امام احمد اور ابو دعود نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے درمیان کوئش ہے ایسی نہیں جو مجھے اللہ تعالی کا رسول اور نائب نہ مانتی ہو سوائے سرکش و نافرمان جن و انس کے جو کہ گمراہی اور زلالت کی وادی میں بھٹگنے والے ہیں پیارے اسلامی بھائیو ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف لے کے آئے آپ گھوڑے پر سوار تھے نماز کا وقت ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو روک دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے اتر کر نماز ادا فرمانے لگے تو اس گھوڑے کو ارشاد فرمایا لا تظہب بارک اللہ فکا اللہ تجھے برکت دے یہاں سے جانا نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمانے کے لئے تشریف لے گئے وہ گھوڑا ایسا ساکت ہوا ایسا جم کر کھڑا رہا کہ اس نے نہ کان ہلائے نہ دم ہلائی بلکہ اس نے اس دوران جب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس تشریف نہ لائے وہ گھوڑا کسی عزو کو حرکت دیے بغیر کھڑا رہا میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جانور آپ کا کس قدر عدب و احترام کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے بھی ہیں چنانچہ ابن کثیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ستاون پہ ہے کہ رسول پاک سیہہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ پاک سے حجرت کر کے مدینہ پاک جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں خیمہ کے باہر ایک باوقار خاتون بیٹھی ہوئی دکھائی دی اس خاتون کا نام ام مابت تھا اور یہ بنی خزا کے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی سیونہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے دریافت کیا کیا آپ کے پاس فروخت کرنے کے لئے گوشت اور خجوریں ہیں اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس گوشت اور خجوریں ہوتی تو ہم آپ کی میزبانی ضرور کرتے طویل عرصہ سے اس علاقہ میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے کہت سالی ہے اور کوئی چیز بھی یہاں پہ دستیاب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحظہ فرمایا کہ اس کے خیمے کے کونے میں ایک بکری کھڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امی مابت یہ بکری کیسی ہے اس نے عرض کیا یہ وہ بکری ہے جو جانوروں میں سب سے زیادہ کمزور تھی اور دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لئے نہیں جا سکتی تھی لہٰذا آج یہ یہیں کھڑی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کے تھنوں میں کچھ دودھ ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑی لاغر اور کمزور ہے حضور نے فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں اس کا دودھ دھولوں امی معبد عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگنا تھا کہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا برطن لے کر آؤ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اپنے مبارک ہاتھوں سے خود دودھ دھونا شروع کر دیا بڑا برطن دودھ سے بھر گیا امی معبد کہتی ہیں کہ اتنا بھر گیا کہ جھاک کناروں سے بھی اوپر بہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے امی معبد کو دودھ پلایا پھر میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دودھ پلایا جب سب نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا تو آخر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قوم کا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دودھ امی معبد کے سپرد کر دیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد اس بڑی عورت کا خامد ابو معبد اپنی دبلی پتلی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر لے آیا جو کمزوری کی وجہ سے جھول رہی تھی اور بکریوں بھی ایسی تھی کہ ان کی ہڈیوں میں گدہ خوشک ہو چکا تھا ابو معبد نے جب دودھ کا براہو کا برتن دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا امی معبد یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی گھر میں تو کوئی ایسا جانور نہیں جو دودھ دیتا ہو امی معبد نے کہا ایسا نہیں بخدا ہمارے پاس ایک مبارک آدمی کا گزر ہوا ہے امی معبد کے خامد کہنے لگے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ تو سہی تو امی معبد نے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے ارشاد فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمائی تھا جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملی تھا بڑا حسین اور بڑا خبرو آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں بہت ہی خوبصورت اس کی آواز گونجدار تھی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا دونوں عبرو باریک اور ملے ہوئے تھے ریش مبارک گھنی تھی جب وہ خاموش ہوتے تو پروکار ہو جاتے جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور بارونک ہو جاتا گفتگو واضح ہوتی نہ بے فائدہ ہوتی نہ بےہودہ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے قد درمیانہ تھا نہ اتنا طویل کی آنکھوں کو برا لگے نہ اتنا پست کہ آنکھیں حکیر سمجھنے لگیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ام مابد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی رہتی اور مبارک کے نام سے آپ کو پکارا کرتی تھی چنانچہ ایک مرتبہ ام مابد اپنی بکریوں کا ریور لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئیں اچانک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا ام مابد کے لڑکے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور کہنے لگا ماں یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا وہ اٹھ کر آپ کی طرف لپکی اور پوچھا ہے اللہ کے بندے وہ ہستی کون تھی جو اس روز تمہارے ساتھ تھی آپ نے پوچھا کیا تم انہیں نہیں جانتی بولی نہیں آپ نے فرمایا وہ اللہ کی پیارے نبی ہیں اس نے ارس کی مجھے آپ کی خدمت میں لے جائیں حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے اسے کھانا کھلایا انام و کرام سے نوازا نیا لباس اس کو عطا فرمایا چنانچہ وہ عورت ام مابد اور آپ کا بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے اور بعد میں ان کے خامد ابو مابد بھی آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ام مابد فرماتی ہیں وہ بکری جس کا دودھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے دھویا تھا وہ بکری اٹھارہ ہجری تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے اٹھارہ سال بعد تک زندہ رہی اور اس بکری کا یہ علم تھا کہ وہ بکری سارا سال دودھ دیتی رہتی تھی اور اتنا دودھ دیتی کہ دودھ کے برطن بھر جایا کرتے اور اس زمانے میں بھی دودھ دیتی جب بکریاں دودھ دینا چھوڑ دیا کرتی تھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے متعلق موجزات کا ذکر ہو رہا ہے چنانچہ مروی ہے کہ ایک انساری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بولہ ہو گیا ہے اور وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے مٹھے مدنی آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ اس اونٹ کے پاس چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ساتھ لیا اور اس اونٹ کی طرف تشریف لے گئے اس اونٹ کو ایک باگ کے اندر قید کیا گیا تھا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے لوگوں نے ارس کیا حضور اونٹ بولہ ہو گیا ہے اور وہ کاٹنے کو بھاگتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اس اونٹ نے جو ہی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراں سجدے میں پڑ گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اس کو پکڑا اس کی مہار پکڑی اور مہار پکڑ کر مالک اسپرد کر دیا اور فرمایا اس کے بعد اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرنا اور مالک کو ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے اس اونٹ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو پیارے اسلامی بھائیو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے دلائل النبوہ سفہ نمبر تین سو ستتر جلد نمبر دو میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا فاروق عاصم رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے ایک محفل لگی ہوئی تھی ایک دہاتی کو دیکھا جو گوھ کا شکار کر کے لے کر آیا ہے لوگ کافی جمع تھے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھیں تھنڈی کر رہے تھے وہ لوگوں سے پوچھنے لگا یہ ہستی کون ہیں یہ شخصیت کون ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ عز و جل کے آخری رسول ہیں وہ دہاتی جو گوھ کا شکار کر کے گوھ کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا کہنے لگا لا تو عزا کی قسم میں کبھی ایمان نہیں لاؤں گا ہاں اگر گوھ گواہی دے دے تو پھر میں ضرور ایمان لے آؤں گا یہ کہہ کر اس نے گوھ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کے میٹھے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوھ سے فرمایا اے گوھ تو وہ گوھ زبان حال سے بول اٹھی حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے وہ ذات جو محشر والوں کی زینت ہے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گوھ تو کس کی عبادت کرتی ہے گوھ کہنے لگی جس کارش آسمانوں حکومت زمینوں رحمت بہشتوں اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کون ہوں گوھ کہنے لگی آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں آپ وہ ہیں جس نے آپ کو سچا مان لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جٹلایا وہ نامراد ہو گیا یہ سارا ماجرہ دیکھ کر اس دہاتی کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ جنگل کے جانور اونٹ بکریان جنگل کے زہریلے اور خطرناک جانور بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب و احترام میں اپنی عادت بدل لیتے ہیں محترم اور پیارے اسلامی بھائیو جانوروں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا انہوں نے ویسا ہی کیا وہ جانور جو بے زبان ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر عدب و احترام کرتے ہیں اور کس قدر اطاعت کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی بری عادتیں چھوڑ کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنا لیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو بری عادتوں کو چھوڑنے اور سنت اپنانے کا آسان ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی محول ہے دعوت اسلامی کے بارہ دن کے تیس دن کے تین دن کے مدنی کافلوں کے مسافر بن جائیے اور قبلہ امیر اہل سنت کے اطا کردہ بہتر مدنی انعامات پر عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی برے کاموں کی عادت چھوٹ جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا سلواللحبیب صل اللہ تعالی علی محمد